شہر گل کی خوبصورتی بحال کرنے کے گرینڈ آپریشن کی تیاریاں مکمل تجاوزات کے خاتمے کے لیے کریک ڈاؤن آج سے شروع روزانہ کی بنیاد پر کیا جانے والا گرینڈ آل آؤٹ آپریشن 18 روز جاری رہے گا آپریشن کے اخراجات تجاوزات کے مرتقب افراد سے لینے کا فیصلہ دو ہزار سے زائد تجاوزات پر سرخ نشان لگا دیے گئے سب سے پہلے داتا گنز بخش شالہ مارزون سبزازار انارکلی لیڈی ویلنگٹن روڈ اور اردو وازار میں آپریشن ہوگا میئر ڈپٹی کمیشنر اور ڈی جی الڈی اے قیادت کریں گے وزیراعلا بھی گرینڈ آپریشن کی منظوری دے چکے سبزازار شاہ فرید قبرستان گوالوں کے نرگے میں قبرستان کے اطراف گوالوں نے بھینسوں کے باڑے قائم کر لیے قبرستان میں داخل ہونا سڑک سے گزرنا محال بھینسوں کا گوبر سڑکوں پر پڑا رہنے سے سیوریت بند گندہ پانی سڑکوں پر بہنے لگا شہر میں کہاں کس کا قبضہ حیران کن آداد و شمار سامنے آگئے محکمہ مال کی اکتیس ہزار ایل ڈی اے کی چھہ سو چھتیس کنال آرازی پر قبضہ محکمہ جنگلات کی دو سو اسی کنال آرازی پر بھی قبضہ مافیا کے نرگے اندرون شہر آٹھ سرکاری عمارتیں قبضہ مافیا کی تحویل میں میٹروپلٹن کی بتیس عمارتوں پر قبضے کا انکشاف ریلوے کی تین لاکھ باست ہزار چار سو انچاس کنال آرازی پر قبضہ مافیا کراز ریلوے کی ریپورٹ پر بورڈ آف ریبنیو نے دو کمیٹیاں تشکیل دے دیں ریلوے کی تمام آرازی کو پورا کرنے کے لیے کمیٹیاں اپنی سطح پر عمل درامت کرائیں گے قبضہ مافیا کے گیت پنجاب حکومت کا شکن جاتا یار وزیر اعلیٰ پنجاب نے قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن ایک ماہ میں مکمل کرنے کا ٹاکس دے دیا سردار عثمان بزدار کہتے ہیں قبضہ گروپ اور تجاوزات کے خلاف آپریشن کے خود مانیٹرنگ کروں گا ایک انچ زمین پر قبضہ برداشت نہیں ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیراعظم عمران خان کو بھی اعتماد میں لے لیا بیواؤں یتیموں اور انتہائی غریب افراد سے نربی برتی جائے قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کا مقصد بڑی مچلیوں پر ہارڈ ڈالنا ہے ناجائز قابضین کے بجلی گیس اور پانی کے کنیکشن مستقل طور پر منقاطہ کیے جائیں سینئر صبائی وزیر عبدالعلم خان کی تمام محکموں کو ہدایات مختلف علاقوں کا بھی دورہ قبضہ گروہ منچہ بم کا کریمینل ریکارڈ لاہور نیوز نے حاصل کر لیا منچہ بم کے خلاف شہر کے مختلف تھانوں میں اسیس مقدمات درج منچہ بم کے خلاف درج مقدمات میں سے سات انصداد جائشتگردی کی دفعات شامل پولیس تحال منچہ علی کھوکر اور منچہ بم کو گرفتار نہ کر سکی کرامت علی کھوکر اور ندیم بارہ کو سپریم کورٹ سے معافی مل گئے لاہور ہائی کورٹ کی مال روڈ کو اصل حالت میں بحال کرنے کے لیے پندرہ روز کی محلت عدالت کا میٹرو پریٹن کورپریشن کو عدالتی احکامات پر منوان عمل کرنے کا حکم مال روڈ کو ہر صورت اصل حالت میں بحال کرنا ہے جسٹس علی اکبر قریشی آہیانہ اقبال سکینڈل نیپ کی دو روز پر جسمانی ریمانٹ کی استداب مسترد احتساب عدالت نے فواد حسن فواد کا چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ دے دیا پولیس اہل کارپیشی سے واپسی پر بغیر حد کڑیاں لگائے فواد حسن فواد کو جیل لے گئے عدالت نے آہر چیمہ بلال قدبائی انتیاز حیدر شاہد شفیق اسرار سعید اور عارف بٹ کا پندرہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ دے دیا میٹرو پولیٹن کارپریشن کے اجلاس میں شدید ہنگامہ آرائی لیگی چیرمن محمد بابر کی جانب سے عمران خان کو چور کہنے پر اپوزیشن کا شدید احتجاج اپوزیشن دیدر عفیب صدیقی کی نامناسب الفاز حصف کرنے کی استعداء سپیکر نظیر خان سواتی نے استعداء پر کان نہ دھرے اپوزیشن اور حکومتی بینچوں سے نعرے بازی ہر روز بلدیارتی نظام کو لپیٹنے کی بات کی جاتی ہے یوسی چیرمن چہدری تاریخ محمود نے بلدیارتی اداروں کے تحافت کے قراردار پیش کر دی میٹرو پولیٹن کارپریشن کا 21 اجلاس حوامی نمائندوں کی ادم دلچسپی صرف دو ڈیپٹی میئر اجلاس میں موجود کئی چیرمن اور وائس چیرمن بھی نہ پہنچے خواتین اراکین کی بھی کم شرکت جو آئیں وہ سیلفیوں میں مگن نظر آئیں شہباز شریف نے لاہور میں بڑے منصوبیں مکمل کیے میئر لاہور پنجاب حکومت اور بیوروکریسی پر برس پڑے وزیر تعلیم مرادراز پہلے برہم پھر نرم بلیک میل نہیں ہوں گا احتجاج کا شوق پورا کرنے مذاکرات کے دوران وزیر تعلیم اٹھ کر چلے گئے پیف پارٹنر سکول انتظامیاں کے احتجاج کی دھمکی پر فوری جھوٹن مذاکرات کے لیے لوٹ آئے پیف پارٹنر سکول کو ایک ماہ میں فنڈز جاری کرنے کی یقین دہانی کرا دی نواز شریف کے ووٹوں پر ڈاکھا ڈال کر جالی حکومت بنائی گئی نیازی صاحب جھوٹ بولنے کا والڈ کپ ہو تو والڈ کپ آف کا ہوا قبضہ کر کے خرب پتی بن جانے والے علیم خان کو سینئر وزیر لگا دیا گیا حمزہ شہباز نئے پاکستان کی حقیقت آیاں ہو چکی جالی حکومت کو گھر بھیجیں گے یہ حکومت مسائل کے حل کے لیے نہیں بلکہ الٹا بوجھ ڈالنے آئی ہے شاہر قاقان ابباسی لیگی رہنماؤں کا سنپورہ میں انتخابی جلسے سے کتا مہنگائی کی چکی میں پی سی عوام پر ایک اور مہنگائی بم گرا دیا گیا الپی جی کی قیمتوں میں پانچ روپے پچاس پیسے پی کلو کا اضافہ گریلو سلنڈر پینسٹھ روپے اٹسٹھ پیسے مہنگا کمرشل سلنڈر کی قیمت دو سو باون روپے بڑھ گئی ایچ آلان کہاں جمع کرانا لاہور نیوز نے مسئلہ حل کرا دیا شہری آج سے بینک آف پنجاب کی شاخوں میں جرمانیں ادا کر سکیں گے پہلے فیز میں ایچ آلان جمع کروانے کے لیے بارہ اکتوبر تک کا وقت دیا گیا ہے ترجمان سیف سیٹی لاہور نیوز نے ایچ آلان کا آکاؤنٹ پنجاب بینک میں فعال نہ ہونے کی خبر نشر کی تھی سبائی وزیر سانت و تیجارت میہ اسلم اقبال کی نیو مزنگ اور سامن آباد نے کھلی کچہری عوامی شکایات سن کر پوری حل کروانے کی یقین دھیانی بولے سرکاری افسران روزانہ دو گھنٹے عوامی مسائل سنیں گے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات کام کریں گے یوریورسٹری آف ہیل سائنسز نے میڈیکل انٹری ٹیکس کے نتائج کا اعلان کر دیا عثمان احمد نے ایک ہزار بیاسری نمبر لے کر پہلی پوزیشن علینا مجاہد نے ایک ہزار چیتر نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی تیسری پوزیشن پر ایک ہزار سکتر نمبر لے کر تین طالبہ قابض ہو گئے وائس چانسلر یو ایچ ایس پروفیسر ڈاکٹر زاوید اکرم پوزیشن ہولڈرز امیدواروں کو مبارک بات دی پی سی بی گل سکول کرکٹ ٹورنمنٹ میں طالبات کے چوکے چھکے شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ٹورنمنٹ میں سولہ سکولوں کی ٹیمیں آپس میں ٹکرائیں گی اور ڈپلیکس کالیج کا ڈگری شو سماجی رہنما مصارت مصبخ کی بطور مہمانے خصوصی شرکت دوسرے بیج کی طالبات میں ڈگرییاں تقسیم کی گئیں